ہم نے بھی کچھ دنوں پہلے میں پتا چلا کہ آپ کرسچن کمیونٹی کے پاس گئے ہیں اور انہیں ٹیل پی جوائن کرنے کی دعوت دیئے تو اس معاملے کو کس طرح سے ادھرہ ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں جی وہ ہمارا ٹور ہوا ہے اور اس میں کرسچن کمیونٹی نے بھرپور تحریک میں شمولیت کا اعلان کیا اور ان کے جذبات دیدنی تھے اور انہوں نے جس انداز سے اظہار کیا وہ قابل رشت تھا سارا سلسلہ تو بنیادی طور پر دیکھیں جب لوگوں کو پتا ہے اور لوگ قریب ہوتے ہیں تحریک البعیق پاکستان کے ساتھ تو ان کو پتا لگتا ہے کہ کراچی میں یا کہیں بھی گرد و نوا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی آفت آتی ہے یا چاہے وہ کسی بھی اپنا مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی مدد کے لیے تحریک البعیق اول فہرست میں سب سے پہلے وہ ان کے پاس پہنچتی ہے مدد کے والے سے اور الحمدلہ ہمارا کوئی ایسا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں کوئی انتشار چاہتے ہیں یہ جتنی بھی سادشیں ہیں کفر کی اور کفر کے آلائے کاروں کی اور اپنی سیاست کو چمکانے کے حوالے سے وہ اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دہشتگردی پھیلاتا ہے یا ان کا جو چیرہ پیش کرنا ہے وہ ہم نے دہشتگرد پیش کرنا ہے تو یہ سادشوں کی ایک بیسیک بنیاد ہے جبکہ اسلام سلامتی کا دین ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ملتا ہے اس کو سلامتی نصیب ہوتی ہے اس کو وقار ملتا ہے عزت نصیب ہوتی ہے تو کرسچن کمیونٹی نے بھرپور اس بات کا یادہ کیا اور انہوں نے اپنی پوری مکمل ان کی پوری ایک تنظیم ہے جنہوں نے شمولیت کا وہ فرد واحد نہیں ہے انہوں نے پوری اپنی ارگنائزیشن کو تحریک الہبیق پر زم کیا ہے اور انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے اور ہر طرح سے اپنی کمیونٹی کا خیال رکھے گے پاکستان کے اندر اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کا پرچم اس طرح سر بلند ہوگا کہ اس کے سائے کے نیچے پنپنے والے پلنے بسنے والے سب امن کی زندگی گزاریں گے سر انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے یا آپ خود ان کے پاس گئے ان کو کس طرح مائل کیا ایٹی الپی جوائن کرنے کے لیے جی کموبیش یہ سات سے چھے ماہ پہلے جب زمنی الیکشن ہوئے تو ہمارے وہاں کے جو کنڈیڈیٹ سے انہوں نے جو ووٹ کے لیے وہاں پہ گلی محلومیں ڈیوٹی سر انجام دی تو اس وقت رابطہ ہوا اور اس کے بعد ہماری دیگر نشیستیں ہوئیں ان کے ساتھ ہمارے ذمہ داران کی اور ہمارے معززین کی تو اس حوالے سے الحمدلہ ان کا جو ہے سوچ اور پرنٹ ویو انہوں نے کہا کہ ہم نے سب جماعتوں کو اپنا لیا ہے اور ساری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہمارا بابستگی رہی ہے لیکن ہم نے جو نیٹنیس اور جو کلیریٹی تحریک لبیک میں دیکھی ہے وہ کسی اور سیاسی پارٹی میں مذہبی پارٹی میں نہیں دیکھی تو یہ موقف انہوں نے بڑا اپنایا اور انہوں نے ہر لحاظ سے کراس کوئیشن بھی کیے اور ان کو تشفی ہوئی اور انہوں نے اتمنان کے اظہار کرتے ہوئے بھرپور شمولیت کا اعلان کیا کیا سعاد حسین رزوی صاحب بھی ان سے ملاقات کریں گے جی انشاءاللہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑا اچھا موقف بیان کے کہ ہم اپنے تمام ذمہ داران جو کہ پاکستان سے اور کرسچن کمیونٹی سے جو بڑے لیول کے لوگ ہیں ان کو ہم یقیہ کریں گے تو ہم بلکہ ان کو دعوت دیں گے کبلہ امیر محترم کو انہوں نے دعوت کا وعدہ کیا انشاءاللہ اور وہ جب بھی ہمارے پاس پہیں گے ہم انشاءاللہ ان کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ اچھا دوہزار اٹھارہ میں بابا جی نے ایک عیسائی عورت کو ٹکٹ دیا تھا اور وہ بابا جی سے متاثر ہو کر ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا کیا اس بار بھی آپ عیسائیوں کو ٹکٹ دیں گے جی یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے اور جو بھی سیاسی پارٹی میدان عمل میں اترتی ہے اس کے اندر ایک شک موجود ہے کہ وہ اپنے تمام اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور ہم اسی آئین کے تابے رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے جتنے بھی اقلیتی ذمہ داران ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ان کی ٹکٹس اور ان کی رائے مقدم ہوتی ہیں اور ان کی رائے شماری کو احترام کی شکل سے دیکھتے ہوئے ان کو ان کا حق دیا جائے گا انشاءاللہ تو صرف ٹکٹ ہی دیں گے یا ساتھ آپ اسلام کی دعوت بھی دیں گے جی اسلام کی دعوت تو عام ہے وہ تو جس کے مقدر میں اسلام کی روشنی اور اسلام کے نور میں آنا لکھ دیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ کہاں مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر اور عالم اسلام اور اب ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی آبادی اور اس کے ساتھ تیزی کے ساتھ یہ نور اور یہ روشنی پھیل رہی ہے اور یہ تو اس کے مقدر کی بات ہوتی ہے جس کو یہ اللہ رب العزت انام فرماتا ہے وہ اس حلقے میں آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اسلام کا قلعہ ہے اور اس کے اندر جو آگیا ہے وہ اسلامتی میں آگیا اچھا ہم نے دیکھا جب آپ وہاں پر گئے ہیں عیسائی کمیونٹی کے پاس کرسچن کے پاس تو انہوں نے لبائی کے نعرے لگائے ہیں اور منصبہ نبیین کے وہ نعرے لگوا رہے ہیں تو ٹی ایل پی نے کرسچن کمیونٹی سے نعرے لگوا دیئے ہیں فیہاستہ مدینہ کا دعوے دار وہ خود ان کے حصولوں پر چل رہے ہیں بجائے ان کو اسلام کی دعوے دینے یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی جان سے مال سے تن مند سے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی ان کا مقدر ہے کہ جن کے مقدروں میں لکھا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنے اصل کو نہیں پہچاند سکتے یا اسلام سے دوری اور یہ صرف کلمہ گو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ وہ ان کے جو عوامل ہیں جس کمیونیٹی کے وہ ان کے لیے ہی ہیں ان کے ساتھ اظہار ہے یقجتی اس انداز سے کرنا کہ شرکیہ لیول کے مرتقب ہونے کا اندیشہ ہو تو بندے کو اجتناب کرنا چاہیے اور مسلمان ہونے کا بھرپور دعویٰ کرنا چاہیے ان کی سہولیات کے حوالے سے آئینی ہماری ذمہ داری ہیں وہ پوری کرنی چاہیے ان کے جو اپنے جو ان کی روایات ہیں وہ ان کے لیے ہیں نہ کہ مسلمانوں کے لیے ہیں تو ان کو بلکہ دعوت دینے کے بجائے آپ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اور بندے کو توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور کیا مولے کر جائیں گے کیا پیش کریں گے کہ ہم نے ان کی روایات کو اپنا لکم دین کم ولی دین ان کا دین مبارک ہو ہمارا دین مبارک ہو تو یہ تو دو ٹوک فیصلہ ہے تو اسے ہی جتنا آپ کرنا چاہیے اور بالخصوص جو ہمارے نمائندگان ہیں اور جو اس طرح کے ہمارے جو قیادت ہیں عالم پاکستان کے وطن عزیز کے اندر ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس عمل کو پرموٹ کرنے جا رہے ہیں ہماری آنے والی جنرشن کو وہ کیا درست دے رہے ہیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں انتہائی ضروری ہے اور بالخصوص عوام پاکستان کے لئے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کی حمایت اور ووٹ ڈالتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہماری اسلامی اقدار کا خیال نہیں رکھتے پاسداری نہیں رکھتے کیا ہم ان کے جرم میں ہم برابر کے شریک تو نہیں ہیں تو ووٹ بھی ان کی حمایت کا وہ عمل ہے کہ جو اس بات کا بہو تثبوت ہے کہ ہماری عوام الناس اسلام چاہتی ہے یا اسلام کے منافقین کے ساتھ یا ان کے مخالفین کے ساتھ یا ان کے ساتھ اظہار رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک سوال ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لئے ہر لمحے فکر مند رہنا چاہیے کوشہ رہنا چاہیے